اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان میں نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کا قیام دو ہزار دو میں عمل میں لائیا گیا نیشنل ٹیسٹنگ سرویس بسیکلی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے پہلی مرتبہ انیس سو بیانوے کی ایجوکیشنل پالیسی میں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس پالیسی میں نیشنل لیول پر ایک ادارہ ٹیچرز کی اسی طرح جنرل ریکروٹمنٹس کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی تھی بہرحال جس پہ عمل درامت نہ ہو سکا انیس سو اٹھانوے میں پھر جب حکومت بنی پاکستان مسلم لیگ نون کی تو ان کی پالیسی میں انیس سو اٹھانوے کی پالیسی میں دوبارہ ایک ادارہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے نام سے قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی یہ ادارہ انیس سو اٹھانوے کی پالیسی میں دو ہزار دو میں قائم کیا گیا اور آج بھی یہ قائم ہے جولائی دوہزار تو میں یہ اسٹیبلش ہوا نیشنل ایڈوکیشن پالیسی نائنٹین نائنٹی ایٹ کے اندر اور یہ اس وقت کام بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ہماری ایجنسیز ہیں جتنی بھی ہماری یہ بلوم ٹکسانومی کو فالو کرتی ہیں تو یہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے حوالے سے امپورٹنٹ تھا آئیڈیا کہ آپ کو کلیر ہو جائے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس ایڈمیشن ٹیسٹ لے رہا ہے یہ ڈیفرنٹ پلیسمنٹ ٹیسٹ بھی لے رہا ہے جوبز کے حوالے سے اسی طرح انٹری ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر رہا ہے تو انٹری ٹیسٹ بھی بیسکلی ایک پلیسمنٹ ٹیسٹ ہی ہوتی ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے تو یہ اینٹی ایس کے کام ہے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی